الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعالی وصحابہ اجمعین لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ محبت زوک شورت کے ساتھ عین القرم والجود اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ علی محمد وعالی وصحابہ اجمعین یا حبیب اللہ حضرات آپ نے خوبصورت پرمغز کلمات حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صدیقی نقشبندی نیروی مددلللہ علی سے سمات کیے اور اس سے قبل انتہائی گہری فکر اور عالی افکار سے حامل کلام لکھنے اور اس کو مرتب کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے جناب محترم حافظ امجد محمود صاحب جنہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ناموسِ رسالت پر خوبصورت افکار کو لفظوں کا جمع پہنا کر ایک ایسا منظوم و محبوب کلام لکھا جس سے نہ صرف ہمیں راحت ہوئی بلکہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی یقیناً خوشی ہوئی ہے ناموسِ رسالت ہو یا ختمِ نبوت ہو یا وہ عظمتِ مصطفیٰ ہو یا وہ نبیِ پاک کی نسبتوں کی بات ہو یہ سب وہ چنیدہ خوبصورت قائد ہیں جن سے اہلِ سنت محبت کے افق پر الحمدللہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور آپ نے اس سے قبل جنابِ سبزادہ ارشد محمود صاحب کی بھی خوبصورت ترین آواز جو اس میں آپ نے ناتِ رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم سمات کی ہے یقیناً یہ دونوں احباب بہت جلد نور ٹی وی پر بھی اپنا کلام پیش کریں گے باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی اور ہفتہ بر ان کے یہ آوازیں کائنات کے گوشوں میں انشاءاللہ سنائی جاتی رہیں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ درس کے بعد میں ان سے اس موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کو جوزبری سے اللہ سلامت رکھے ہمارے اور خلیفہ ظلفقار صاحب اللہ سلامت رکھے حاجی حسین صاحب جتنے بھی ہمارے الحاج یونس صاحب دیگر سارے آپ پیارے لوگ ہیں یہ محبتوں کی مجلس ہے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ایک وقت تھا میں آپ کو مسائل سناتا رہا پانچ سال اور فتاوہ علمگیری جو شہرہ آفاق پتوے کی کتاب فقہ ہنفی میں ایک اتھارٹی کی ایسیت رکھتی ہے الحمدللہ اس سے آپ کو نماز اور نماز سے متعلقہ مسائل بیان کیے اس کے بعد پھر جو شرف ملا ہے وہ اسی جگہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو بڑے لوگوں کا کام ہے اور ہم جیسے چھوٹے جب یہ کام کریں تو سمجھا جاتی ہے کہ اس بڑے کی چھوٹے پر رحمت ہو رہی ہے مگرنہ یہ بہت مشکل کام ہے اور اسی طرح الحمدللہ فیضانِ صدیقی بصورتِ مصنوی شریف اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک انتہائی مشکل کام ہے بڑی پرانی فارسی اصل ٹھیٹ کلام اور لکھنے والا بھی ایک صاحبِ مقام اور ہم جو ہیں وہ صاحبانِ ساہیِ نا تمام ہم کیا بیان کریں گے مصنوی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مہربانیاں جب ہوں تو پھر یہی نتائج نظر آتے ہیں الحمدللہ یہ سب مہربانیاں ہیں اور میں تو چاہتا ہوں کوئی ایسا موقع بھی ملے کہ درسے قرآن بھی شروع ہو جائے کسی دن میں کہیں اور یہ بھی سلسلہ شروع ہو جائے دیکھیں گے ہو سکتا ہے ہمارے مہترم الحاج یونس صاحب ان کے آشیانے پر اور ان کے بنائیوے مرکز میں ممکن ہوا تو ہم وہاں درسے قرآن کرتیب سے شروع کر دیں گے اور اس سے بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کو ریکارڈ بھی کیا جائے گا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا ممکن ہوں گے 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 موسیقی موسیقی زیلتیں اس پر تمام بھی ہوں اس کے منعقب اور فضائل اور شمائل اور طرز حیات کے طرق کو جاننا یہ ہر عاشق صادق کی ڈیوٹی ہے تو بس اس کو موسیقی 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 موسیقی